اسلام علیکم ساتھ ہو تو آج میں لے گا ہوں ایک نیو ریسپی آلو کا سالن اتنا مزیدار کہ جو بھی اسے کھائے گا تو آپ کا فین ہو جائے گا اور بہت مزیدار کے چکن سے بھی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یہ تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک لیا ہے کڑی پتہ اور ایک دال چینی کا ٹکڑا اور دو بڑی الائجیاں اور زیرہ تھوڑا سا تو ہم نے بغیر آئل کے اس کو روست کر لینا ہے ایک منٹ کے قریب تو جب یہ ایک منٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر پ پھر ایک کپ کے قریب میرے پاس ہے گھی تو وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تاکہ گھی کے اندر جب یہ بھونیں گے نا تو اس کا فلیور جو ہے گھی کے اندر شامل ہو جائے گا اور بہت اچھا سا رائقہ آئے گا اس کا سالن میں تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے پیاز ایک بڑے سائز کا پیاز لے لینا ہے اور اس کو بڑی کاٹ کے ایسے ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو پکاتے رہنا ہے کہ یہ اس کا اچھا سا کلر چینج ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں نے دو چمچ کے قریب لہسن اور ادر کٹا ہوا اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کا کچھاپن ہم نے دور کرتے رہنا اور بہت اچھی سی اس کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی تو یہ ہے کچھے لہسن تو کچھے لہسن کی جو ہرے والا سائز پارٹ ہوتا ہے نا وہ ہم نے کاٹ کے ڈال دینا ہے تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد تماؤٹو کا پیسٹ ہے میرے پاس دو سائز کے میں نے تماؤٹو لیا تھے اور اس کا پیسٹ بنا لینا اور وہ شامل کر دیں گے اور اس کو پکاتے رہیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو دو منٹ پکانے کے بعد پھر میں اس کے اندر شامل کر دیتی ہوں یہ شملہ میرچ ہے ریڈ شملہ میرچ کا پورڈر اور اس کے بعد پھر یہ نمک ہے میرے پاس آدھا چمچ اور یہ ہے حلدی حادی چمچ کے قریب ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر شامل کریں گے اس میں یہ سرخ میرچ ہے تقریبا آدھا چمچ نمک اور میرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ پسند کریں اتنا ڈال سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دی جانا ہے تقریبا دو منٹ تک پکائیں گے اور دوسری طرف ہم نے یہ دہیں لے لیا ہے تقریبا آدھا کپ کے قریب دہیں ہیں اور اس میں بھر کے ہم نے زیرہ اور کٹا ہوا زیرہ اور ڈال دینا ہے خوشک دھنیا اور آدھا چمچ میں نے لیا کالی میرچ پیسی ہوئی اور ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد پھر یہ بھی شامل کر دیں گے اس میں تو چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے صاف کر کے تو اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ساتھ میں پکائیں گے تو یہ بھون چکا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی تقریبا تین چمچ کی قریب میرے پاس بیسن ہے تو بیسن کو چھان کے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے تو جب بیسن ہم نے شامل کیا تو اس کا اتنا اچھا زبردست قسم کا ٹیسٹ بنے گا بہت مزیدار سالن بنے گا اس کے شامل کرنے سے تو اس کو پکاتے رہنا ہے تاکہ جو بیسن اس کا بھی کچھا پندور ہو جائے اور پھر میرے پاس ہے یہ اسی پلیٹ میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے بیسن والی پلیٹ میں تو وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے تو اس کو ہلاتے رہنا ہے تو اب یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی آلو تو آلو آپ اپنے جتنے آپ ڈالنا چاہیں تو میرے پاس آدھا کے لئے کوئی قریب یہ آلو تھے تو اسے اس شیپ میں میں نے کٹ لیا ہے تو وہ شامل کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پانچ کمیٹ تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ میرے پاس ہے خوشک میتھی وہ شامل کر دیں گے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسل کے وہ شامل کریں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا میتھی کا تو پھر اس کے بعد ہم نے دو گلاس کے قریب اس میں پانی ڈال دینا ہے اور تاکہ یہ آلو ہیں جب پانی کے اندر پکیں گے تو یہ بلکل گل جائیں گے اور بہت سوفٹ سے ہو جائیں گے تو مکس کر کے ہم ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے اور پانی اس کا خوشک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے تو اس کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے تو یہ بن چکا ہے بہت مزیدار سا سالن اور ہم اینڈ میں اس کے اوپر سے ہردھنیاں ڈال کے اس کو گانش کریں گے تو گائز بہت ہی زبردہ سا ریسپی ہے تو آپ جب بنائیں گے تو آپ پلیز مجھے خود کمیٹس میں بتائے گا کہ کیسی لگی میری ریسپی آپ کو اگر لائک اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کریں میری گی سبسکرائب تو بہت